ہی گائز ویلکم بیک ٹو بک بیویر دوستو ایک دن میرے کولیج کا ایک دوست میرے پاس آیا وہ تھوڑا سا دکھی تھا تو میں نے پوچھا کیا ہوا امن کیا تیرا جو ریجلٹ آنے والا تھا کیا وہ اچھا نہیں آیا اس نے کہا ہاں بھائی میں نے سارے کوشن کا صحیح آنسر لکھا تھا پھر بھی میں فیل ہو گیا لیکن میں دکھی اس لیے ہوں جو ہمارا کومن دوستہ ون ہے وہ پاس ہو گیا ہے اس کے پرسنٹیز بھی کافی اچھے آئے ہیں لیکن وہے نہ تو پڑھائی کرتا تھا اور نہیں اس کو کچھ آتا جاتا تھا ایکزام ہول میں بھی وہے مجھے ہی دیکھتا رہتا پر پتہ نہیں اس کی پرسنٹ اتنی اچھے کیسے آگئی میں نے پوچھا تجھے کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہوا ہوگا تو اس نے مجھ سے کہا مجھے بس میری ہینڈ رائٹنگ خراب لگتی ہے اور اس کی مجھ سے بیٹر ہیں تو دوستو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جتنا جروری ایکزام میں پڑھائی ہیں اتنی ہی جروری آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی ہیں پھر کیا تھا اس نے اپنی ہینڈ رائٹنگ پر ورک کیا اور نیکسٹ یئر وہے بھی اپنی اچھی پرسنٹیز سے پاس ہو گیا اب آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ہینڈ رائٹنگ کا سندر ہونا کتنا جروری ہے اور اگر آپ کے بھی آپ کی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے ایکزام میں نمبر کم آئے ہیں تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ٹائپ کرنا مد بھولیے گا دوستو ایک ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ جن لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے ان کا مائنڈ سیٹ ایلفہ لیویل کا ہوتا ہے اور وہ کافی کول اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں سو دوستو اگر آپ کی بھی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ آج کا یہ ویڈیو کیول آپ کے لئے ہی ہے سو دوستو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی سیون ٹپس بتانے والا ہوں جس سے آپ کی بھی ہینڈ رائٹنگ لا جواب ہو جائے گی اور اگزامینر آپ کو بھر بھر کے نمبر دے گا سو دوستو آج پھر آپ کی لائف میں جب جسٹ ویلیو ایڈ کریں گے سو مائی ڈیر بریدرز این سیسٹر لیٹس سٹارٹ دوستو ویسے تو ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایسی پریکٹیکل سمپل اور جنون طریقے بتائیں گے جن کو فولو کر کر آپ بھی اپنی رائٹنگ کو امپروو کر سکتے ہو سو دوستو اس کے لئے ہم نے کافی سارے اسٹوڈینٹس اور کافی سارے اگزام کی کوپی چیک کرنے والے ٹیچر سے بات کی جس سے پتا چلا ہے کہ آپ کا فرسٹ امپریسن آپ کی کوپی کا فرسٹ پیج ہوتا ہے حالانکہ بات کرنے پر اگزامینر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اسٹوڈینٹ کی رائٹنگ خراب ہوتی ہے تو ان کے دماغ میں سیدھی کیول ایک ہی می جاتی ہے کس اسٹوڈینٹ کو کچھ آتا جاتا نہیں اور ٹیچر کے دماغ میں ایک بیڈ امپریسن جاتا ہے وہیں اگر اسٹوڈینٹ کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے تو ٹیچر کے دماغ میں ایک پوزیٹیو امپریسن جاتا ہے جس کا سیدھا بینیفٹ بچوں کو ملتا ہے ٹیچر پوزیٹیو طریقے سے کوپی چیک کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر اتنا دھیان نہیں دیتا اسی لیے بچوں کے نمبر کافی اچھے آ جاتے ہیں دوستو اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بچپن سے ہی اچھی ہے تو آپ بہت لکی ہیں لیکن اگر آپ کی بھی ہینڈ رائٹنگ میرے دوست امن کے جیسی ہیں تو پریسان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آگر ہم آپ کے کس دن کام آئیں گے سو چلیے دوستو جانتے ہیں ہینڈ رائٹنگ کیسے صدھاریں ٹپ نمبر سیون دوستو ایسا کہا جاتا ہے اگر آپ کا مائنڈ ریلیکس ہے اور آپ میں اینرزی ہے تو آپ جو بھی کام کرو وہ بیشت ہی ہوتا ہے لیکن لکھتے ٹائم آپ کا مائنڈ ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے ساتھ ہی آپ کو اپنی کمفرٹیبل اسٹیٹ میں بیٹھنا ہے جیادہ جھک کر یا جیادہ لیٹ کر نہیں لکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کی بیٹھنے کی پوزیسن اچھی ہے تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی آئے گی دوستو جب بھی آپ کچھ لکھو تو اسٹیٹ پوزیسن میں بیٹھ کر لکھو ہم نے دیکھا ہے کچھ بچے ٹیبل پر سر رکھ کر بھی لکھتے ہیں اب آپ ہی بتاؤ کی ہینڈ رائٹنگ کہاں سے اچھی آئے گی تو دوستو آپ کو ایسی گلتی بلکل نہیں کرنی ہے آپ کو اچھی اور کمفرٹیبل پوزیسن میں بیٹھ کر لکھنا ہے ٹپ نمبر سکس دوستو جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہیں آپ نے پین کی گریپ ٹائٹ تو نہیں پکڑی کیونکہ اگر آپ پین کی گریپ کو ٹائٹ پکڑتے ہو تو آپ کا نیل پنگ سے وائٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ کی فنگر درد کرنے لگتی ہیں اور آپ کی اچھی خاصی رائٹنگ روٹنگ ہو جاتی ہیں اسی لیے آپ جب بھی لکھو پین کی گریپ کو ہلکے ہاتھوں سے پکڑ کر لکھو اور ہاں پین کی گردن نہیں مروڈ نہیں ہے اسی لیے اس چھوٹی چھوٹی گلتیوں کی وجہ سے آپ کی ہینڈ آئٹنگ خراب ہو جاتی ہیں امن نے مجھے بتایا جب وہ لکھتا ہے تو وہ جلدی جلدی لکھنے کی کوشیز کرتا ہے جس سے وہ لکھ تو لیتا ہے لیکن اس کی جو لکھاوٹ ہیں وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی سو دوستو آپ کو بھی شروع میں دھیرے دھیرے لکھنا ہے جس سے ہماری رائٹنگ اچھی دکھیں اور دوسروں کو سمجھ میں بھی آئی اور جب آپ کی رائٹنگ امپروو ہو جاتی ہے تب آپ اپنی سپیڈ کو دھیرے دھیرے کر کے بڑھا سکتے ہو ٹپ نمبر 4 دوستو جب بھی آپ نے کبھی لکھا ہے تو آپ نے ایک چیز تو جرور نوٹس کیو گی کہ جب بھی ہم لکھتے ہیں تو ہم کیول اپنی فنگرز کو ہی موو کراتے ہیں جس سے ہمارے آر میں پین ہونے لگتا ہے اور ہم پھر صحیح سے نہیں لکھ پاتے اب آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے میرے دوست امن نے اپنی فنگر کے ساتھ ساتھ اپنی پورے ہینڈ کو مو کرنا شروع کیا جس سے اس کو لکھنے میں کافی مدد ملی اور پھر زیادہ دیر تک اچھی رائٹنگ میں لکھ بھی پایا سو دوستو آپ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ بوکس میں اس کو اپلائے کرنے کے بعد بدانا مت بولیے گا سو چلتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی اور دوستو آپ مجھے بتاؤ اگر آپ کوپی میں ایک لائن لکھنے کے بعد دوسری لائن کو دوسرے کونے میں لکھیں گے اور آپ کے سبھی اکثر میں برابر گیپ اور سائز سیملر نہیں ہوگا تو آپ کی کوپی کیسی دکھے گی یہ بہت ہی بھدی دکھے گی جس سے اگزامینر ایریٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس کا سیدھا ایفیکٹ آپ کو پڑھے گا سو دوستو آپ کو بھی اپنے لیٹر لکھتے ٹائم سمان گیپ اور سمان سائز میں لکھنا ہے جس سے آپ کی کوپی بہت ہی سندر دکھے گی اور اس کے بعد اگزامینر آپ کو بھر بھر کے نمبر دے گا سو دوستو چلتے اپنے ٹپ نمبر ٹو کی اور دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک بلکل ریال انسیڈنٹ ہے جو میری لائف سے ہیں دوستو ہماری سکول لائف میں کچھ نہ کچھ گلتیاں سبی سے ہوتی ہیں مجھ سے بھی ہوئی ایک بار مجھے میری ٹیچر نے ایسے لکھنے کے لیے دیا میں جب تھرڈ سٹینڈر میں تھا جب میں نے لکھا تو میں نے بہت سندھ سندھ رائٹنگ میں لکھا لیکن جو اکثر تھے وہ کافی چھوٹے تھے جب میں کوپی لے کر ٹیچر کے پاس گیا اور ٹیچر کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے مجھے ٹین میں سے فائیب مارکس دیے میں نے پوچھا تو بتایا یہ کیا چیٹی جیسے اکثر لکھ کے لائے ہو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا انہوں نے کچھ دنوں بعد کلاس کو ایک اور ایسے لکھنے کے لیے بولا تو میں بڑے بڑے اکثروں میں لکھ کر لے گیا تو پھر انہوں نے میرے مارک ڈاؤن کر دیئے میں نے پھر پوچھا انہوں نے کہا یہ کیا مکوڑے مار لائے ہو اتنے بڑے بڑے اکثروں میں کون لکھتا ہے سو دوستو وہاں پر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کی نہ تو مجھے زیادہ بڑے اکثروں میں لکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے اکثروں میں لکھنا ہے سو دوستو یہ میری لائف کا ایک انسیڈنس تھا اگر آپ کی بھی لائف میں ہینڈ رائٹنگ کا کوئی انسیڈنس ہے تو کمنٹ میں جرور ٹائپ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر دو یار آپ کے لائک سے ہمیں آپ کے لئے اور ویلیوبل کنٹینٹ بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے سو چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی اور ٹپ نمبر ون ایک بات تو بلکل پکی ہے اگر سینک کے پاس بندوق اچھی ہے تو فائر بھی اچھا ہی ہوگا اور اگر بندوق خراب ہوگی کوالٹی کا ہوگا تو آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہی آئے گی اور اگر آپ ایک سستہ اور گھٹیا کوالٹی کا پین یوز کروگے تو رائٹنگ کا روٹنگ ہونا لازمی ہے گھٹیا سے میرا مطلب ہے کچھ پین جب آپ اکثر کو لکھ کر اس کو چھوڑتے ہو یعنی کی انڈ میں تو کچھ پین اس میں چھوڑ دیتے ہیں جس سے آپ کا لکھا اکثر فیل جاتا ہے اب اگر کوئی چیز فیل جائے گی تو وہ اچھی کیسے دکھ سکتی ہے سو دوستو آپ کو اچھی کوالٹی کا پین یوز کرنا ہے اور اس میں چھوڑنے والے پین کو ایوویڈ کرنا ہے اینڈ دینڈ کچھ لوگوں کی چوئیس ہوتی ہے الگ الگ پین کو یوز کرنے کی جس سے کچھ لوگ سلم پین نپ کا یوز کرنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ لونگ موٹی پین نپ کا یوز کرنا پسند کرتے ہیں اب گائز آپ جس پین سے لکھنے میں کمپرٹیبل ہو ہمیشہ اس کو یوز کرو پھر دیکھنا آپ کی ہنڈ رائٹنگ کیا گجب کی آتی ہے دوستو اب تک ہم نے جو ویڈیو میں سیکھا آئی ہوپ آپ کو اس سے آپ کی ہنڈ رائٹنگ میں ایمپرویمنٹ جرور آئے گا سو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اپنے دوستوں میں بھی ویڈیو کو سیئر کریں ساتھ ہی اگر ہماری چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا کیونکہ ہماری چینل پر آپ کو ایسی ہی امیجنگ ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے گی سو دوستو ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی